ہستی مٹ جاتی ہے آشیاں بنانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اپنوں کو سمجھانے میں ایک پل میں کسی کو بھولاں مت دینا کیونکہ زندگی لگ جاتی ہے کسی کو اپنا بنانے میں سو آگتہ آپ سبی کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں ایک چھوٹی لائن کی ٹرین اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی تیج بارش ہو رہی تھی رات کا سمیہ تھا کسی بھی سامانے دن کی طرح ٹرین اپنی رفتار پر دوڑتی جا رہی تھی یہ تب ہی اچانک ٹرین ایک تیج جھٹکی اوڑاوات ایک پل سے پانی مہجا گرتی ہے دوستو ابھی ہم جبلپور سے گوندیا کی روٹ کی بات کر رہے تھے جہاں ایک زمانے نیرو گیز ٹرین چلا کرتی تھی آج ہم جس واقعے کی چرچہ کرنے والے ہیں یہ ہوا تھا 15 سپٹمبر 1984 میں جب جبلپور سے ایک نیرو گیز کی پیسنجر ڈپارٹ ہوتی ہے گوندیا کے لیے ٹرین یاتریوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی یہ ٹرین پرگی شکارہ گھنسور نائنپور چارے گاؤں کے راستے اپنی منجل گوندیا پہنچتی تھی اس تاریخ سمیں ہو رہا تھا صبح کے تین بچ کر چالیس منٹ لوگ گہری نیند پر تھے تیج بارش ہو رہی تھی سٹیم انجن ہالڈ یہ ٹرین اپنی پوری رفتار میں دوڑ رہی تھی بارش کچھ جادہ ہی تیس تھی ابھی مہج تین گھنٹے ہی ہوئے تھے جس راستے سے ٹرین گزری تھی اسی راستے سے ایک اور ٹرین گزر کے گئی تھی جبلپور گوندیا پیسنجر تیج رفتار سے دور تھی جا رہی تھی کہ تب ہی اچانک ایک تیکہ موڑ آتا ہے جس میں آگے ایک نالے پر ریل بریج بنا ہوا تھا جو کہ 1910 میں بنوایا گیا تھا درباہ کے وقت پانی اتنا بھرا تھا کہ اس تیج بہو نے بریج کو ہلکا سا کمجور کر دیا تھا پر جیسے ہی یہ ٹرین اس بریج کو کرس کرتی ہے اس کے پہلے کہ اس ٹرین کے لوکو پالٹس کو سمجھ پاتے نیرو گیز ٹرین کے چار کوچز سٹیم لوکو سہید اس نالے میں جا سماتے ہیں آج کی بریج اس زمانے کی نیرو گیز ٹرین بھی نا آج کی براڈ گیچ اور میٹر گیز ٹرین کے برابر ہی میں تو رکھتی تھی اور ان میں یاترہ کرنے والوں کی سنگ کیا پہوت رہتی تھی کیونکہ یہی ٹرین سے ایک سادن تھی جو شہر سے ان صدور ورثی گاؤں اور دھیاتوں کو جوڑتی تھی جبھی چھوٹی لائن کی ٹرین اس نالے میں گیری اس سمیں ٹرین میں لگ بھاگ سبھی لوگ سو رہے تھے اس حادثے میں 112 لوگوں کی جان چلی گئی اور اسی کے قریب لوگ گھائل ہوئے تھے اس درگھٹنا میں سب سے دکھت یہ تھا کہ تیج بہاو سے ڈیمج ہوا وہ بریج ایک کرو کے بعد آتا تھا جس کو لوکو پالٹس دیکھ تک نہیں پائے اس سے بھی بڑی سمجھ سیا تو اس بریج کے آگے انتظار کر رہے تھی جہاں پورے کے پوری ٹریکس ہی بہ گئے تھے جرہاں سوچ کے دیکھئے بارش ہو رہی ہے چھوٹی لائن کی ایک ٹرین جنگلوں کو چیرتی چلی جا رہی ہے اور اچانک سے ایک کے بعد ایک ٹرین کے چار کچز اندھیری کالی رات میں ایک پرساتی نالی میں جا گرتی ہیں کتنا بھائی آوہ منجر رہا ہوگا یہ ابھی تھوڑے در پہلے سکون سے سو رہے لوگ اچانک سے در سے چلا اٹھے ہوں گے اور وہاں مدد کرنے والا ان کی کوئی نہیں تھا جبلپور نینپور بالا گھاٹ گنڈیا اٹواری ایک لیجنڈری نیرو گیج ٹرین روٹ رہا ہے جو کبھی آتا تھا ساتھ پڑا ریل ویس کے اندر اور آج یہی ریل مارگ گویج کنورجن کے بعد بھی ایک بھاری قلت سے جوج رہا ہے آج سمیہ کے ساتھ اس در گھٹنا کی یادیں دلدلی ہو چکی ہیں مگر اس طرح کی اتحاس میں کھو چکی گھٹنایں بہت ہی ڈرابنی تھی جن کو ہم آپ کے سمکش لاتے رہتے ہیں تو فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آشا کرتا ہوں ویڈیو میں دیکھے جان کر اچھے لگی ہوگی اور یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اب دیجئے اجازت چلدی ملتا ہوں اپنے کسی اور ویڈیو کسی کیس اسٹڈی کسی چرنی کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت دوستو